اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایلی ڈی ٹی وی ہے چالیس انج کا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پکچر جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے یعنی کہ اگر سارس کا نیچے ہوتا ہے وہ پاؤں اس کے اوپر رہی ہے ٹھیک ہے جیسے الٹی تصویر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو آپ ابھی نو سگنل یہ لوگو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو نو سگنل اس میں اصل میں یہ فالڈ اس وقت آتا ہے زیادہ تار اگر فرض کریں بائی چانس اگر آپ ریموٹ سے اگر اس کے سروس منیوں کو اپن کر لیں یا غلطی سے آپ اس کو چینج کر دیں آپشن کو تو یہ تصویر یعنی کہ الٹی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جب فرض کریں ہم کسی چیز میں کسی الٹی کا دوسری الٹی میں پینل یوز کرتے ہیں پینل چینج کرتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پینل جب ہم چینج کریں گے تو اس کی تصویر جو ہے وہ الٹی ہوگی کیونکہ سار اس کا نیچے ہوگا پاؤں اوپر ہوں گے یہ آپ زیادہ تار فالڈ وہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ کا سیٹان ہونا چاہیے تو جب سیٹان ہوگا مثلا میں اگر میں مینیوں کو پریس کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مینیوں اس کا مینیوں بھی الٹا نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یعنی کہ ٹھیک ہے تو پکچر اس کی الٹی نظر آتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ سیٹ اپ کانوں نے سیٹان کرنے کے بعد مینیوں کو پریس کریں مینیوں کو پریس کرنے کے بعد ون ون فور سیمن جب ون ون فور سیمن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا سروس مینیوں اوپن ہو جائے گا مثلا میں آپ کرنے لگا ہوں ون ون فور سیمن ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سروس فیکٹری سیٹنگ اوپن ہو چکی ہے تو جب فیکٹری سیٹنگ اوپن ہوگی تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں پینل سیٹنگ میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ضروری نہیں کہ پینل سیٹنگ مثلا یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ پینل سیٹنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تین چار پانچ چھ سات نمبر پہ ٹھیک ہے یہ سات نمبر پہ ہے پینل سیٹنگ یہ ضروری نہیں کہ وہ جس LED TV میں کہ آپ اس کا چیک کر رہے ہیں وہ سات نمبر پہ ہو مختلف option ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو جانا پینل سیٹنگ میں ہے تو ہم پینل سیٹنگ میں جائیں گے یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینل سیٹنگ آگیا تو ہم اس کو اوکے کرتے ہیں جب اوکے کریں گے تو پھر آپ کے پاس ایک نیا page open ہو جاتا ہے تو page open ہوگا تو سب سے last میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے mirror option آپ کو ملے گا یہ mirror option ہے اگر آپ کے پاس mirror option on ہے تو آپ اس کو off کر دیں اگر off ہے تو اس کو on کر دیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی on ہے اگر ہم اس کو off کر دیں گے تو ہماری picture جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی اگر on کر دیں گے on رہنے دیں تو picture تو already ابھی الٹی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ option off آتا ہے تو آپ اس کو on کر دیں گے تو آپ کا جو problem ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو on کرنے لگے جو on کیا off کیا پہلے on تھا تو تصویر اب سیدھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں mirror option میں آپ کو جانا پڑے گا پھر میں back آنا ہوں panel setting آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے panel setting ہے panel setting کو open کریں گے تو آپ کے پاس option آئے گا mirror کا یہ mirror تو جب اگر وہاں سے off آن ہے تو آپ آف کر دیں اگر آن آف ہے تو آپ آن کر دیں گے آپ کی picture جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں بھی بلکل ٹھیک ہے یہ no signal اب menu کو press کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ بان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں